ہندی سینیما جگت کے فو دو بڑے بی نیتا جن کی پہلی ہی فلم بن گئی ان کی دشمنی کی وجہ اور دشمنی بھی ایسی کی سولہ سالوں تک ساتھ میں فلم کرنا تو دور کی بات انہوں نے اپس میں بات تک نہیں ہاں یہ کبھی نیتا نے اپنے پیتا کے سٹارڈوم کو پچھاڑ کر سالوں تک بولی ورڈ پر راج کیا وہی دوسرا ابھی نیتا ایک آؤٹسائیڈر ہونے کے باوجود اپنے دم پر بولی ورڈ کا بادشاہ بن گیا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ایکٹر سنی دیول اور شارو خان کے بارے میں اور جس فلم کا ہم یہاں پر جکر کر رہے ہیں وہ فلم تھی ڈر یس چوبڑا کے نردیشن میں بنی یہ فلم سال انیس سو ترانوے میں سینیما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی اور بوگس اپس پر سوپر ہیٹ ثابت ہوئی اس فلم میں جہاں سنی دیول کمانڈو والا ہیرو کا کردار نبھا رہے تھے وہی پر شارو خان ایک سن کی آشک کا نیگیٹیو رول کر رہے تھے یہ وہ دور تھا جب سنی دیول شارو خان سے کئی گناہ بڑے ایکٹر تھے لیکن شارو خان کی بس بولی ورڈ میں انٹری ہوئی تھی اور وہ بولی ورڈ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے لگاتا اور سٹرگل کر رہے تھے اس فلم کے لیے یس چوبڑا نے سب سے پہلے سنی دیول کو اپروچ کیا تھا اور سنی دیول سے پوچھا تھا کہ آپ کس کا رول کرنا چاہیں گے سنیل والا کردار یا فی راہل مہرہ والا کردار تب سنی دیول نے سنیل ملوترا کے پوزیٹیو کردار کے لیے ہاں کرتی تھی اس کے بعد یا چوبڑا نے راہل مہرہ والا کردار کے لیے سنجے دت، اجے دیوگن اور آمیر خان کو اپروچ کیا تھا لیکن جب کسی سے بات نہیں بنی تو راہل والا کردار شارو خان کے خاتے میں چلا گیا اس وقت شارو خان بازی کر فلم کر رہے تھے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں بھی شارو خان کا نیگیٹیو رول تھا اسی لیے شارو خان اس فلم کو کرنے کے لیے تھوڑا ہیچک رہے تھے لیکن یا چوبڑا کے سمجھانے اور منانے پر شارو خان راہل مہرہ والا رول کرنے کے لیے مان گئے تھے اس کے بعد سال انیس سو ترانوے میں شارو خان کی دونوں فلمیں ریلیز ہوئی اور دونوں ہی فلمیں اول ٹائم بلوکباسٹر ثابت ہوئی شارو خان کی بازی کر فلم پہلے ہی ریلیز ہو چکی تھی اور آتے ہی یہ فلم سپر ہیٹ ثابت ہوئی اور بات کی جا یا چوبڑا کی فلم در کی تو وہ بازی کر سے بھی زیادہ سپر ہیٹ ثابت ہوئی لوگوں کو دونوں ہی فلموں میں شارو خان کا نیکیٹیو رول اتنا زیادہ پسند آیا تھا کہ ان کا نیکیٹیو کردار لوگوں کے سر چڑھ کر بولنے لگا تھا جہاں شارو خان کو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا وہی ڈر اور بازی کر کے بعد وہ رات و رات سپر اسٹار بن چکے تھے ویسے تو شارو خان نیکیٹیو رول بازی کر میں پہلے بھی کر چکے تھے لیکن اس کے باوجود ڈر دیر سے ریلیز ہوئی اور وہ بھی شارو خان کی وجہ سے سپر ہٹ ثابت ہوئی اس فلم سے جڑا سنی دیول کا ایک روچک قصہ آپ کو سناتے ہیں فلم میں ایک سین تھا جہاں پر سنی دیول کو شارو خان کو پیٹنا تھا اور شارو خان کو سنی دیول کو چاکو مارنا تھا لیکن سنی دیول اس سین سے سیٹیسفائیڈ نہیں تھے انہوں نے کہا کہ اس فلم میں میں ایک کمانڈر ہوں اور اتنا ایکسپرٹ اور اتنا فٹ ہوں تو یہ لڑکا مجھے چاکو کیسے مار سکتا ہے اگر میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے چاکو مار دے گا تو پھر میں کمانڈر کس بات کا سنی دیول اس چوپڑا کی عزت کرتے تھے اسی لئے انہوں نے اس چوپڑا سے بحث کرنا ٹھیک نہیں سمجھا اس سین کی شوٹنگ کے دوران سنی دیول کو اس بات پر بہت گصہ آ رہا تھا اور گصے میں انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی جینس میں ڈال دیا تھے ان کا گصہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کے ہاتھ رکی نہیں رہتے اس وجہ سے گصے گصے میں ان کے ہاتھوں سے ان کے جینس پھٹ گئی تھی تو اس وقت مجھے اتنا گصہ آ گیا تھا کہ میں اپنے ہاتھ جینس میں ڈال دیا تھے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا گصہ تھا کہ میری پوری پانٹ پھٹ گئی سنی دیول کو اتنے گصے میں دیکھ کر پوری یونٹ کے لوگ اور کرو میمبر ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے کھیر جہاں اس فلم سے پہلے سنی دیول ایک جانے منہ بینیتہ تھے اور پہلے بھی کئی ہٹ فلمیں دے چکے تھے وہیں شارو خان بولی ووڈ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے شٹرگل کر رہے تھے اس کے باوجود ڈر کی سفلتہ کا سارا کریڈٹ شارو خان کو مل گیا تھا فلم میں جب شارو خان سنی دیول سے پیٹ رہے تھے تب سینیما گروہ میں شارو خان کے لیے ایتالیا بج رہی تھی اور لوگوں کو سنی دیول کے ہیرو والے کردار سے زیادہ شارو خان کے سن کی عاشق والا کردار زیادہ پسند آ رہا تھا اسی لیے شارو خان کا کردار سنی دیول کے کردار پر پاری پڑ گیا تھا فلم میں مین ہیرو ہونے کے باوجود سنی دیول کو درشکوں سے وہ پیان نہیں ملا جو شارو خان کو مل رہا تھا اس کے بعد سنی دیول یہ چوپڑا سے بہت ناراض ہو گئے تھے انہیں لگا کہ یہ چوپڑا نے ان کو دھوکہ دیا ہے سنی دیول کا کہنا تھا کہ انہیں پہلے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس فلم میں وہ ویلن کو بڑا چڑھا کر دکھانے والے ہیں سنی دیول نے اس فلم کے بعد شارو خان اور یہ چوپڑا سے کبھی بھی بات نہیں کی اور نہ ہی ان کے ساتھ کبھی کسی فلم میں دوبارہ کام کیا سنی دیول نے اس بارے میں ہندوستان ٹائمز کو بتایا تھا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ویلن کو فلم میں بڑا چڑھا کر پیش کریں گے میں فلم میں ہمیشہ دل کھول کر کام کرتا ہوں اور انسان پر یقین کرتا ہوں کھیر ڈر فلم کرنے کے بعد سنی دیول کو احساس ہوا کہ یہ فلم کرنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی اس کے بعد انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ بھوشے میں کبھی بھی یہ چوبڑا کے ساتھ کام نہیں کریں گے اور سنی دیول تیس سال سے اپنی اس قسم پر قائم ہے نہ تو سنی دیول نے کبھی یہ چوبڑا کے ساتھ کوئی کام کیا اور نہ ہی انہوں نے شارو خان سے کبھی کوئی بات کی ایک انٹریو میں جب سنی دیول سے پوچھا گیا کہ کیوں سولہ سالوں تک انہوں نے شارو خان سے بات نہیں کی تو اس حوال کے جواب میں سنی دیول نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے بات نہیں کی پتہ نہیں کیا ہوا میں زیادہ سوشلائز نہیں ہوتا ہوں تو ہم کبھی ملے ہی نہیں اور بات بھی نہیں ہوئی ویسے بھی میں کسی بھی پارٹی میں نہیں جاتا تو بات کرنے کی بات ہی نہیں ہے کھر جیسے سمائے ہر زکم کے گاؤ کو بڑھ دیتا ہے ٹھیک ویسے ہی سنی دیول کا شارو خان کے ساتھ ہوا من مٹاو اب دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹائمز ناؤ کے ساتھ ہوئے ایک انٹریو میں سنی دیول نے کھلاسہ کیا کہ شارو خان نے انہیں گدر ٹو کی سپلتا پر بتائی دینے کیلئے فون کیا تھا سنی نے ٹائمز ناؤ کو بتایا کہ شارو خان نے فلم دیکھی تھی اس سے پہلے انہوں نے مجھے فون کیا تھا اور میرے اچھے ہونے کی کام نہ کی تھی وہ بہت خوش تھا اور اس نے مجھ سے کہا میں بہت خوش ہوں تم سچ میں اس کے حق دار ہو تب میں نے کہا کہ دنیواد پھر میں نے اس کی پتنی گوری خان اور ان کے بیٹے آریان خان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آج رات ہم یہ فلم دیکھنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اسے دیکھا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ تب ہی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہا یہ بہت سندر تھا کئی بار میں نے بھی ان کو فون کیا اور ہم نے کچھ چیزوں پر اپنے ویچار سجا کیے اس کے علاوہ حالی میں سنی دیول نے اپنی فلم گدر ٹو کی شاندار سکسس پر ایک سیلیبریشن پارٹی ہوسٹ کی تھی جہاں بولی وڈ کے کئی بڑے سیتاروں جیسے انجل کپور، چیکی شروپ، انوپم کھیر سلمان خان اور آمیر خان نے شرکت کی تھی لوگ تب بھیران ہو گئے تھے جب شارو خان بھی اپنی وائف گوری خان کے ساتھ اس پارٹی میں پہنچے تھے پارٹی کے دوران شارو خان اور سنی دیول نے ساتھ میں فوٹو کیچوائے اور ایک دوسرے سے وہ گلے بھی ملے دونائی ایکٹرز کو لمبے وقت کے بعد ساتھ میں دے کر فینس بہت خوش ہیں ایسے میں شارو خان کا سنی دیول کی پارٹی میں جانا ایک اچھی شروعات کی اور اشارہ کر رہا ہے ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سودرتے ہوئے حالاتوں کے بیچ ایک بار پھر سنی دیول اور شارو خان کو ایک ساتھ سکرین شیئر کرتے دیکھا جا سکتا ہے کھر سنی دیول اور شارو خان میں سے آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے اور آپ کو ان کی کونسی فیلم اور ان کا کونسا کردار سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں